حوث باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیته طیبین الطاہرین ولعن الدائم على عادائهم لا قیام يوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل الاغدت من لسانی يفقه قولی اوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا دعو لنا ربك يبین لنا ما هي ان البقرہ تشابه علينا و ان شاء اللہ لمحتدون قال انہو يقول انہا بقرہ لا ذلول تسیر الارض بلا تسق الحرس مسلمة لا شیط فيها قالوا العانا جئت بالحق فزبخوها وما کادوا يفعلون صدق اللہ العلی العظيم ہماری گفتگو سور بقرہ کی ان آیات کے ذیر میں چل رہی تھی جہاں اس گائیں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی جو اس گائیں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی جو زبا کرنے کا حکم دیا خداوند مطال نے قوم بنی اسرائیل کو ابھی اس آیت میں اگر سے بات واضح ہوگی لیکن ابھی فیلحال اس آیت میں دو چیزیں مجھول ہیں مجمل ہیں نامعلوم ہیں ایک یہ کیوں کیشکش ہوئی کیوں خدا کا حکم آیا گائیں کے زبا کرنے کا گائیں کے زبا کرنے سے اس واقعے کا کیا تعلق ہے اور کس طریقے سے یہ کام انجام پائے گا یہ سارے سوالات ہیں کہ جو قرآن کی آگے کی آیات بیان کریں گی ہماری گفتگو آیت نمبر 7070 تک مکمل ہو گئی تھی کہ یہ تیسرا سوال تھا یہ تیسرا سوال تھا جو اس گائیں کے خصوصیت اور qualities کے بارے میں قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کیا آیت نمبر 70 میں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تیسرا سوال یہ کہ کہ ان لوگوں نے قوم بنی اسرائیل نے یہ کہا پکاریے اپنے اپنے رب کو کہ یو بھئی یہ لنا ہمارے لئے بیان کریں روشن کریں ماہ یہ آئیے کہ گائیں کی اور کیا خصوصیت ہونی چاہیے کیونکہ یہ گائیں ہمارے لئے متشابع ہو چکی ہے ڈاؤڈفل ہو چکی ہے مجمل ہو چکی ہے مجھول ہو چکی ہے وَإِنَّا اِنشَاللَّهُ لَمُحْتَدُونَ کہ انشاءاللہ ہم اگر خدا چاہے گا تو اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے یہاں پہ لَمُحْتَدُونَ سے مراد ہدایت کے معنی نہیں ہے ہدایت ایک دفعہ جب ہم ہدایت قرآن اور دینی زبان میں اسلامی زبان میں جب ہم ہدایت کی بات کریں تو ہدایت سے مراد دین کا راستہ لیکن یہاں پر لغوی جو دینی معنی میں اس معنی میں نہیں ہیں بلکہ یہاں پر ہدایت لغوی معنی میں ہے کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے یعنی جو قرآنی کا حکم ہے بہت سب اظاہر کہ جو قرآنی کا حکم ہے جو قرآنی کا حکم ہے وہ قرآنی کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہم اس کو اگر خدا چاہے گا تو ہم اسے حاصل کر لیں گے اب یہ تیسرا سوال تھا آیت نمبر ستر میں آیت نمبر اسی ایٹی اب آیت نمبر ایٹی ملاحظہ فرمائیں سوری آیت نمبر سیونٹی ون آیت نمبر سیونٹی ون کو دیکھیں یہاں پر ضمنی طور پر جو اسی مناسبت سے چند روایت جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تقریباً تین روایت ہمارے پاس آئی ہے اسی زردرن کی گائیں سے ریلیٹڈ پانچویں امام سے دو روایت ہے اور ایک چھڑے امام سے روایت ہے تین روایت ہمارے پاس آئی ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت پڑھا ہوں گے بس آئیلوشیہ میں شیخ عراملی نے پانچویں جلد میں بیان کیا ہے کافی میں بھی یہ روایت ہے کافی میں بھی روایت ہے نور و سکرین بھی یہ روایت ہے پانچویں امام سے من لبس نالن سفرا جو زرد رنگے جوتے پہنتا ہے لم یزل یمذرو فی سرور ما دامت علیہ لئنن اللہ عز وجل یقول سفرا فاقع لونہا تصور الناظرین کہ جو شخص بھی زرد رنگ کے جوتے پہنتا ہے خب زرد عام طور پر یہ جو رنگ ہے یہ تقریباً اورنج اس سے تھوڑا کم اس سے تھوڑا کم رنگ کا جو انڈے کی زردی ہوتی ہے یہ بلکل وہی نظر آتا ہے جو آیت سے سمجھ میں آتا ہے جو انڈے کی زردی ہوتی ہے عام طور پر اب یہ کوئی پہنے یا نہ پہنے ایک الگ چیز ہے لیکن یہاں پر امام معصوم فرماتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ یہ مستحب ہونے پر یہ روایت دلالت نہیں کریں گی یہ بائیت نہیں کہ ایک حکم ارشادی کی طرف ہو کہ حکم ارشادی کا بیان ہم نے حضرت آدم کی قصے میں بیان کیا تھا کہ حضرت آدم کا قصہ ہمارے پر ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ حکم مولوی کیا ہے حکم ارشادی کیا ہے حکم ارشادی کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ایک دنیاوی فائدوں کے لئے جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ عام طور پر احکامات ارشادی ہے جیسے طب امام رضا علیہ السلام ایک مشہور کتاب ہے جس میں وہ تمام نصحے بیان کیے جاتے ہیں جو آئیم آئی اتھال علیہ السلام سے علاج یا انسان کی زہرت کے لئے روایات بیان ہیں تو یہ معلوم نہیں ہے کہ حکم مولوی ہو یہ حکم ارشادی ہے یعنی ایسا نہیں کہ حکم مولوی کا مطلب کیا ہے جس کے اوپر ثواب یا اگر واجب کی حد تک ہو تو مخالفت پر حرام اس کو حکم مولوی کہتے ہیں حکم ارشادی حکم ارشادی ایک ارشاد کیا جاتا ہے ایک اثر کی طرف ایک فائدے کی طرف جیسے مثال کہ تو اگر باپ بیٹے سے یہ کہے کہ وہ کہے کہ میں بیمار ہوں تو اسے یہ باپ کہے کہ تم مثال کے طور پر پینڈل کھالو پانسٹن کھالو اسپرین کھالو یعنی یہ باپ کا حکم یہ بے انوانے مولویت نہیں ہے بلکہ بے انوانے کی ارشاد ہے کہ تم یہ دوائی کھالو تو تمہیں صحت مل جائے گی صحیح نا یہاں پر بھی احکامات جو وہ آئیم آئی اتھارم اس قام کے بہت سارے احکامات اگر چکے کلیل ہے یہ یہ کم ہوتے ہیں عام طور پر جو وہ عام طور پر یہ جو احکام ہوتے ہیں یہ احکام مولوی ہوتے ہیں روایات میں لیکن کم ہوتے ہیں کہ جہاں پر حکم ارشادی بیان کیے جاتے ہیں تو یہ بھی ایسا نہیں کہ آپ اسے استحباب کا استفادہ کریں بائید ہے اسے استحباب کا استفادہ ہو خوب کیا فرماتے امام کہ جو شخص زرد رنگ کی نالین پہنتا ہے تو لَمْ يَزِلْ يَنْكُرُو فِي سُرُورِنْ مَا دَامَتْ عَلَيْهِيهِ تو جب تک وہ پہنے گا اور اس کو دیکھے گا تو وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا ممکن ہے یہ مثلا جو ٹینشن اور اس قسم کی چیزیں ہیں یہ شاید جو وہ ممکن ہے دور ہو جائیں انسان کے روح سے انسان کی نفس سے یا جو بھی مثال کے طور پر انسان اس قسم کی بیماری یا اس قسم کی مرض میں یا اس قسم کی چیزوں میں گرفتار ہوتا ہے تو ممکن ہے یہ چیزیں جو کہ وہ دور ہو جائیں پھر امام علیہ السلام جو وہ استشارت کرتے ہیں قرآن کی آیت سے لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقُولُ السَّفْرَا فَاقِعُ لَوْنُهَ تَصُورُ الْنَابِرِينَ یوں خدا ونی مطالق کرتا ہے کہ وہ زرد کے جو گہرہ زرد ہو وہ دیکھنے والے کو سرور عطا کرتا ہے اچھا اگر یہ روایات نہ ہوتی تو ہم اس سے استفادہ نہ کرتے ہیں اس آیت سے فقط سہے نا اب ہم جو کہ وہ چلیں ایک اور چیز لے کر آجائے اپنی طرف سے کہ مثال وہ زرد رنگ کا لباس بھی جو کہ وہ انسان کو سرور عطا کرے گا وہ معلوم نہیں ہے یہ چونکہ امام معصوم نے اس کو امپلیمنٹ کے نالین کے اوپر اب جو اس کے علاوہ ایک اور پانچ ایک اور امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے یہ خب یہ تھوڑی سی عجیب روایت ہے عجیب روایت ہے انہیں موضوع سے ہٹ کر روایت ہے کہ من لبسا من لبسا نالن سفرا لم یبلہا حتی یستفیدہ مالن کہ جو زرد رنگ کے جوتے پہنتا ہے جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے نہیں من لبسا نالن یستفرا لم یبلہا حتی یستفیدہ مالن کہ جو شخص زرد رنگ کے جوتے پہنتا ہے اور جب تک یہ پہنتا ہے پہنے رکھتا ہے وہ یہاں تک کہ اس کے لئے مال مال کثیر اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہاں پر پہلے والی جو روایت تھی وہ آیت کے ساتھ تھوڑی سی میچ ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی سرور تصور ناظرین جو قرآن کی آیت کا جملہ تھا تصور ناظرین ہم یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو جو ہے وہ مال حاصل ہوگا آیا اس کا آپس میں کوئی ارتباط ہے یا ارتباط نہیں آیا اس کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے یا کنیکشن نہیں خدا بہتر جانتا ہے ہم اگر ممکن ہے ممبری نقطہ اگر ہم بیان کریں کہ مثال کے طور پر جو وہ انسان جب خوش آل ہوگا ٹینشن فری ہوگا تو انسان زیادہ کما سکے گا یہ ساری جو وہ ممبری نقطہ تھے اس کا علمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے خوب توجہ فرمائے آپ نے پھر امام علیہ السلام نے جو وہ امام علیہ السلام نے پھر قرآن کی یہی آیت پڑھی پھر امام علیہ السلام نے یہی قرآن کی آیت پڑھی خوب توجہ فرمائے آپ نے چھتے امام کی حدیث بھی پہلے والی حدیث کی طرح ہے من لبس نعلم سفر لم یزل مسرورن کہ جو بھی زرد رنگ کی جوتے پہندے وہ خوشحال رہتا ہے وہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے جب تک وہ جوتے جو وہ بوسیدہ نہ ہو جائے پھر امام نے یہی آیت پڑھی علیہ السلام یہ تین روایت ہم نے کیونکہ اس مناظرت سے تفاصیل کی کتابوں میں یہ تین روایت موجود تھی لہٰذا ہم نے جو ہو یہ تین روایت آپ کی خدمت میں پیش کی جو زرد جوتیوں کے اعتبار سے زرد نالین کے حساب سے جو ہم پاس روایت آئی ہے خوب ہماری گفتگو پہنچی تھی آیت نمبر سیونٹی ون میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر سیونٹی ون کہ جب آیت نمبر سیونٹی ون میں آیت نمبر سیونٹی ون میں بنی اسرائیل نے تیسرا سوال کیا اس گائیں کے بارے میں اس گائیں کے بارے میں جب تیسرا سوال کیا تو آیت نمبر سیونٹی ون میں اس تیسرے سوال کا جواب ہے تیسری خصوصیت پہلی خصوصیت اس گائیں کی ایج کے حساب سے تھی سوال تھا یا جواب تھا دوسرے سوال میں اس کے گائیں کے رنگ کے حساب سے سوال تھا اور تیسرے سوال میں گائیں کی اور کوالٹیز اور خصوصیت کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے آیت نمبر 71 میں کالا کالا یعنی کالا موسیٰ کالا موسیٰ انہو یقول انہو یہ ہو ہے یہ ہو کا اشارہ جا رہا ہے خدا اندر مطالق کی طرف یقول کہ خدا یوں کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ بتحقیق انہ کا معنی ہوتا ہے بتحقیق حضرت موسیٰ نے کہا کہ بتحقیق خدا کہہ رہا ہے کہ انہا یہ انہا کی زمیجہ کی بقرہ کی طرف انہا بقرتن یعنی یہ گائیں وہ گائیں ہو یوں مانا ہو جائے گا انہا بقرتن انہا کی اشارہ بھی بقرہ کی طرف ہے گائیں کی طرف ہے کہ یہ گائیں وہ گائیں ہو کہ وہ گائیں ہو کہ لا ظلول تصیر الارض ولا تسق الحرص مُسَلَّمَتٌ لَا شِيَتَ فِيهَا چار خصوصیت قرآن بیان کر رہا ہے یہاں پر پہلی خصوصیت لَا ظَلُولُن تُسِیرُ الْأَرْضَ توجہ کریں ظلول کسے کہتے ہیں ظلول کا مطلب ہوتا ہے جب جانور کے لئے استعمال کیا جائے ظلول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا رام جانور ہے بڑا مُوتی اور فرما بردار اور یسر والا جانور ہے اپنی پیٹ پر بٹھانے کے لئے آمادہ و تیار ہے جب جانور کے لئے ضلول کا لفظی مانا کیا ہوتا ہے ضلول کا لفظی مانا ہے رام یعنی ایک ہوتا ہے وحشی جانور وحشی حیوان وحشی گھوڑا کہ جو اپنے اوپر کسی کو سوار نہ ہونے دے ظلول اس وحشی کا اپوزٹ ہے تسلیم خاضے اور خاشے اسی لئے اسی لئے انسانِ ضلیل کون ہوتا ہے انسانِ ضلیل دیکھیں یہ بات یہاں پر آئی ہے تو ایک نکتہ کی خدر میں ارز کرتے ہیں ایک ہوتا ہے انسان منکسر مزاج متوازے اور خاضے مزاج ایک ہوتا ہے ضلیل انسان اور ظاہر میں دونوں ایک ہی خصوصیت پر نظر آئیں گے وہ اردو والا ظلیل نہیں اردو میں ہم ظلیل استعمال کرتے ہیں گنڈے بدماش کو کے لئے ہم لفظ ظلیل کو استعمال کرتے ہیں عربی میں ظلیل اگر کہ عربی میں بھی ظلیل منفی معنوں کے لئے ہے خوب توجہ کریں جس طرح عربی میں غرور اور وقار متقبر شخص مغرور شخص اور باوقار شخص ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو متقبر اور غرور بھی جو کسی کے سامنے جکے نہ اور باوقار انسان بھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے لیکن متقبر اور غرور ایک منفی صفت ہے باوقار اچھی صفت ہے اسی طرح خاضے اور خاشے اچھی صفت ہے لیکن ظلیل ظلیل پست وہ اردو والا پستی نہیں یعنی ہر انسان کے سامنے بج جائے مال دنیا کے سامنے بج جائے جہاں پر حکم خدا ہو کہ تم اپنا مثال کے طور پر جو کہ وہ اپنی حیثیت اپنے مقام کو بتاؤ بادشاہ کے سامنے بج جائے ظالم کے سامنے بج جائے صحیح نا تو یہ بہرال ایک زمنی طور پر ہم نے آپ کے خطبت میں عرض کر دیا کہ ظلیل جو ہے وہ اسی کے یہ نیگٹیو معنی ہے ظلیل اسی کا پوزیٹیو معنی کیا ہو جائے گا خاضے اور خاشے خاضے اور خاشے اسی طرح مغرور اور متقبر اس کا یہ منفی معنی ہے اور اس کا جو اچھے معنی میں آتا ہے اسی مفہوم کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے باوکار انسان توجہ کیا آپ نے پس چار الفاظ ہے جو دونو دو دو معنی ہم معنی ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگٹیو ہے صحیح نا خوب پس ظلیل اردو میں ہم عربی میں ظلیل کس کو کہتے ہیں عربی میں ظلیل اگرچہ مضبط معنی میں بھی آتا ہے جارت جامعہ کا جملہ کلو شہین ذل لکم یہ مضبط اور پوزیٹیو معنی میں ہے کہ جارت جامعہ میں اہل بیت اتھار علیہ السلام کے لئے لفظ استعمال کیا کلو شہین ذل لکم کہ دنیا کی ہر چیز آپ کے سامنے خاضے اور خاشے ہے ظلیل ہے ظلیل خوب اگر خدا کے سامنے انسان ظلیل ہو تو یہی اچھی صفت ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے سامنے ظلیل ہو اب یہاں پر ظلیل کو اردو واللہ نہ لے کر آئے بار بار ذہن میں یعنی خاضے اور خاشے تقریباً خاضے اور خاشے لیکن یہی ذلت اگر انسان مال دنیا کے لئے ہے یا کسی کے چاپلوسی کے لئے ہے یا بادشاہ اور ظالم کے سامنے ہیں تو یہ ایک منفی معنوں میں ہے پس یہ جو قرآن میں آیا ظلولون ظلولون کہ وہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے ظلول ہونی چاہیے ظلول یعنی اپنے رام یعنی اپنے پیٹ پر سوار ہونے دے وحشی کے مقابلے میں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ گائیں کی صفت کیا ہے کہ لا ظلولون کہ وہ رام نہیں ہونی چاہیے وہ گائیں یعنی وحشی ٹائپ ہونی چاہیے سہی نا رام نہ ہو وہ لا ظلولون وہ ضرور نہ ہو کہ توسیر الارضا خوف توجہ کریں توسیر الارضا توسیر کا کیا مانع ہے توسیر جو ہے وہ اس کے روٹ ورڈز ہیں توسیر کا توسیر کا روٹ ورڈز ہیں سہور سیارہ اسارہ توسیر اسارہ مزدر اسارہ اسارہ کا معنی ہوتا ہے کسی چھوپیوئی چیز کو ظاہر کر دینا کسی چھوپیوئی چیز کو ظاہر کر دینا یہ توسیر کا معنی ہے عرض زمین کو کہتے ہیں خب کہتے ہیں کہ لا ظلولون وہ گائیں رام گائیں نہ ہو جیسے ہم کہتے ہیں اکثر کیونکہ گائیں کی خصوصی شاید ہیں جو بہت زیادہ تابدار ہوتا ہے انسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہمیہ کی گائیں جو بہت ہر چیز شاید اسی کے لئے استعمال ہوتا ہے جو ہر چیز کو قبول کر لے یا بس ایک جگہ پڑا ہوا ہے انسان شاید ایک جگہ پڑا ہوا اس کے لئے شاید استعمال کرتے ہیں اللہمیہ کی گائیں یا بہت زیادہ تابع ہو شاید اس کے لئے کہتے ہیں بہت زیادہ تابع ہو اور بہت زیادہ اوبیڈینٹ ہو شاید اس کے لئے کہتے ہیں اللہمیہ کی گائیں تو یہ گائیں ویسی گائیں نہ ہو بلکہ کیا ہو ضرور نہ ہو جو تسیر الارضا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اچھا پہلے بھی شاید نے آپ کی خطبت میں یہ بات عرض کیا تھا بقرہ کے معنی کیا تھے گائیں کو بقرہ کیوں کہتے ہیں بقرہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو چاہت کرنا کسی بھی چیز کو چاہت کرنا یہ بقرہ کا معنی ہے اسی ویسے باقر علوم امام باقر علیہ السلام کو کیوں باقر علوم کہا جاتا ہے کیونکہ علوم کو چاہت کرنے باڑی میں استعمال کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جکو وہ اس کے خور سے اس کے پیروں سے زمین میں جو وہ بیج کو بویا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے پیروں سے جو وہ ایسا اس کے پیروں میں شاید خدا ونہمتال نے وہ رکھا ہے کہ وہ زمین کو کھولتی ہے زمین کو کچھ کرتی ہے زمین کو شگاب ڈالتی ہے زمین کو میں جو ہے وہ شگاب ڈالتی ہے وہ گائیں تاکہ جو کچھ میں بیج بویا جائے سینا تو اب لا تسیر الارضا تسیروں کا معنی کیا تھا تسیروں کا معنی بھی اظہارش ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا یعنی زمین کے اندرونی حصے کو ظاہر کرنا سینا پس وہ گائیں یہ کونٹی گائیں کرے گی جو الزامیہ کی گائیں ہوگی جو بڑی اوبیڈینٹ ہوں گی جو بڑی ظلول ہوگی توجہ فرمائے دیں جو ظلول یعنی فرما بردار صحیح نے جیسے بھی ہم نے اس کی تشریح کی صحیح نے فرما بردار ہر بات کو قبول کر لینے والی کہتے ہیں کہ خدا نے مطالقہ تھا یہ بنی اسرائی کی گائیں کیا ہوں لا ظلول انتو سیر الارضا ظلول نہیں ہونی چاہیے جو زمین کا جب اسے زمین کی کھیتی پاڑی کے لئے اور زمین میں زمین کو چاک کرنے کے لئے زمین میں شکاف ڈالنے کے لئے اس کو استعمال کیا جائے تو وہ اس کام کی نہ ہو وہ آمادہ نہ ہو ویشی گائیں جیسی ہو صحیح نا یہ ایک صفت دوسری صفت کیا ہے دوسری صفت یہ ہے کہ بلا تسقی الحرسہ بلا تسقی الحرسہ خب تسقی سقیہ سقیہ کا مانا کیا ہے مصدر صاحب الفضل عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب سے پکارا جاتا ہے سقیہ سکینہ اب ہماری ایک کاف ڈنڈی والے کاف کو استعمال کیا ہے لیکن یہ دو چشمیں کاف ہیں سقیہ سکینہ یعنی سہراب کر دینے والا سہراب کر دینے والا بچوں کو سہراب کر دینے والے حضرت ابو الفضل عباس صلی اللہ علیہ وسلم تو گائیں کا ایک اور کام کیا ہوتا ہے گائیں کا ایک اور کام ہی ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لئے جو وہ اب یا کونے سے نکال دی ہے وہ گائیں صحیح نا اس کو ایک خاص استعمال کیا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ویڈیو وغیرہ میں کہ وہ گھومتی ہے اور وہ ویل سے اور کونے سے جو کیا اسے پانی نکالتی ہے اور پانی پھر اس کو کھیتی باڑی کو دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وَلَا تُسْكِ الْأَرْضَ وَلَا تُسْكِ الْحَرْثَ حَرْث اس زمین کو کہتے ہیں جو زراد کے لئے آمادہ ہو حَرْث ویسے حَرْث کھیتی باڑی کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر ظاہران وہ زمین کے جو زراد کے لئے آمادہ و تیار ہو یعنی الْأَرْضُ الْحَرْثَ بس وَلَا تُسْكِلْ اور یہ سیراب نہ کرے اس کھیتی باڑی کی زمین کو یہ دو خصوصیت ہو گئے اس گائن کی دونوں رام سے متعلق ہیں کہ رام نہ ہو نہ اس کام کے لئے رام ہو کہ اس کو بیج بونے کے لئے اور زمین میں شگاہ ڈالنے کے لئے اس کو استعمال کرے تاکہ زمین کو اس میں بویا جائے سہری دانوں کو بیج کو اس میں بویا جائے اور نہ جو وہ کھیتی باڑی کے لئے اسے پانی نکالا جا سکے توجہ فرمایا آپ نے خوب یہ دو خصوصیت ہوگی تیسی خصوصیت مُسَلَّمَتُن خوب ویسے تو مُسَلَّمَتُن توجہ کریں مُسَلَّمَتُن کا مطلب ہے سالم محفوظ سہے نا لیکن یہاں پہ مُسَلَّمَتُن مطلب کیا ہے مُسَلَّمَتُن جس طرح کے مفسری نے بیان کیا اور بعض روایتوں میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ مُسَلَّمَتُن انِ الْعُيُوب مُبَرَّا انِ الْعُيُوب یعنی عیب سے عیب سے مُبَرَّا ہو سالم اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو مُمکن ہے آپ یہ کہیں کہ خود یہ دو خصوص یہ جو قرآن بیان کر رہے یہ خود گائیں کی نسبت ہے کہ عیب ہے عیب کس کو کہتے ہیں عیب کس کو کہتے ہیں عیب ہر چیز کے حساب سے عیب ہوا کرتا ہے تو جو فرمائے آپ نے ہر چیز کے حساب سے عیب ہوا کرتا ہے کہ مثال کے طور آپ کہیں کہ یہ گاری ہے گاری کا عیب کیا ہے کہ چلے نا انسان کے کام نہ آئے تو کہ دنیا کی ہر چیز مسخر انسان کے لئے جس سے انسان کو فائدہ ملے وہ چیز مفید شمار کی جاتی ہے صحیح ہے ایک قانون ہے یہ صحیح نا پھر اگر ایسی کہے ہیں تو یہ تو خود عیب دار ہو گئی اللہ آئی حال لہذا بعض لوگوں نے بعض مفسرین نے جو ہے وہ مسلمت من یعنی رنگ کے اعتبار سے وہ معیوب نہ ہو بعض لوگوں نے اس طریقے سے ترجمہ کیا ہے لیکن اللہ آئی حال ظاہران روایتوں میں مطلقاً بھی آیا ہے یعنی تمام اعیوب سے وہ مبرہ اور پاک ہو مسلمت اور چوتی صفت اس کی کیا ہے لا شیعتا فیہ شیعتا یہ اس کے روٹ ورز کیا ہیں اگر ہمیں کہا جائے اس کے روٹ ورز نکالیں تو ہم شیعہ نکالیں جبکہ اس کے روٹ ورز یہ نہیں ہیں بلکہ اس کے روٹ ورز وہ شیعہ وشیعہ وشیعہ لغت میں کیا معنوں میں استعمال ہوتا ہے وشیعہ دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کروں کہ کسی بھی آیت کے محکوم کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی جیسیز کی ضرورت ہے وہ ہے لغت اس لفظ کا لغت میں کیا معنی ہے صحیح نا ظاہر کو سمجھنے کے لئے قرآن کے ظاہر کو سمجھنے کے لئے بہت ضروری کیا ہے کہ اس کی لغت آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس لغت نہیں تو آپ اس کا مانا نہیں کر سکیں گے صحیح نا دو طریقے سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت نے شاید ارس کیا ہوگا کہ ایک دفعہ قرآن کے ظاہر کو انیلائز کریں اس کے ظہور کو نکالیں ایک دفعہ یہ ہے کہ روایتوں میں اس کو کیا بیان کیا گیا ہے صحیح نا تو روایتوں میں عام طور پر جو ہے وہ اس کے باطن کو بیان کیا جاتا ہے اگر چھے روایتوں میں اس کی تشریح آتی ہے جیسے مثال روایتوں میں آیا مسلمت ان کا مطلب کیا ہے مبرعات انیل ایوب من ال ایوب کے عیب سے مبرع ہونی چاہیے عیب سے پاک ہونی چاہیے یہ روایتوں نے آخر کی تشریح کی مسلمت کا معنی مبرعات اگر یہ تفسیر نہ بھی ہوتی تو ہمیں لغت سے یہ معنی سمجھ میں آ جاتا کہ امام علیہ السلام نے اس لفظ کا معنی بیان کیا بعض یہاں پر امام کیا بیان کرنا چاہتے اللہ آئیے حال پس آیت کو سمجھ نیکلے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان کو اس کی لغت معلوم ہونا چاہیے لغت نہ کہ قرآن کی لغت بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کی خاص لغت ہے عام طور پر فوقہ اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں فوقہ اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ قرآن کی ایک خاص لغت ہے جو ہم اس قرآن کی لغت کو سمجھ ضروری ہے عام طور پر میں نہیں دیکھا کہ فوقہ اس قسم کی تعبیر کو استعمال کرتے ہو بلکہ قرآن کہتے ہیں ظہور ظہور اجت ہے اب چاہے قرآن کی ان آیتوں سے یہ ظہور کا استفادہ ہو روایت سے ظہور کا استفادہ ہو یا خود ہے جو کہ آیت کے ظاہر کو ترجمہ کرنے اور مانا کرنے سے یہ جو ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے اس کے علاوہ ہمارے فرص کوئی چیز کو حجت نہیں ہے سوائے ظہور کے یا رنگ برنگی کرنا حسن بالالوان سینا رنگ برنگی کرنا لباس کو یہاں پر وشیہ لا شیہ تا فیہ لا شیہ تا شیہ تا بتایا میں آپ کی خدمت میں اس کے روٹ ورڈز کے وشیہ ہے لا شیہ تا فیہ یعنی بقرہ اس بقرہ میں شیہ نہ ہو بلکہ مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کا جو رنگ ہے وہ بالکل ایک رنگ ہو پیچز نہ ہو مفصلی نے اس طریقے سے مانا کیا پیچز نہ ہو اور یا جو اس کن کا اپنا کلر ہے وہ جگہ جگہ نمائی نہ ہو ہوتی یہ گائیاں ایسی جو دو یا تین رنگ والی ہوتی ہے مثلا سینہ ایسے اہوانات بھی ہوتے ہیں سینہ تو بزاہ آیت بیان مفصلی نے اس مانا اللہ شیعت افیہ کہ اس میں جلد کا رنگ وہ نمائی نہ ہو یہ پوری زرد ہو یعنی پوری زرد ہو اگر پوری کی پوری گائیں اگر مثال زرد ہے کہ اورفن یہ پوری کی پوری گائیں کہلے گی کہ یہ زرد ہے اور اس کن کا رنگ نمائی نہیں ہے ضروری کہ سینگ کا رنگ بھی زرد رنگ ہو خوب یہ چار خصوصیت اب یہاں پر بیان کی خوب اب انہوں نے ایک اور جسارت کی خدا کی اور حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ نے ان چار خصوصیت کو بیان کیا تو قَالُ الْعَانْ جِئْتَ بِلْحَقِ ہاں اب آپ حق تک پہنچے اب آپ نے حق جو بیان کیا یہ معلوم ہے اس لہن سے پتا چل رہا کہ قوم بنی اسرائیل یعنی گویا یہ بیان کرے کہ ابھی تک حق بیان نہیں کیا جبکہ متعدد مرتب آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ چلیں ایک روایت پڑھ دیں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے تفسیر ایاشی میں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا ایک مرد تھا جس نے اپنے جانتے ہیں پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل مختلف قبیلوں کے پر مجتملتی بارہ قبیلے بیان کی جاتے ہیں جو سارے اولاد انبیاء سے تھے یا منصوب ممکن باقی بھی اس میں داخل ہو گئے ہوں جس طرح سے جو امت مسلم میں سعداد اور غیر سعداد بھی داخل ہو گئے تو ممکن ہے اس طرح بارہ قبیلوں میں غیر اولاد انبیاء بھی ہو لیکن بارہ قبیلے تھے تو کیا کیا اس شخص نے اپنے قریبی کو قتل کیا اور اس کو پھینک دیا کس کے راستے پر انبیاء کی اولادوں میں سے ایک بیٹا جو سب سے زیادہ افضل بافظیلت یہ شباہ ہے کہ اس نے قتل کیا یا قبیلے والوں نے قتل کیا اس کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ اس طرح موسیٰ کے پاس آئے اور کہا اس خون کا بدلہ لینا ہے اس شخص کو قتل کر دیا کیونکہ اس کا رشتندار تھا تو کہ اس خون کا بدلہ لینا ہے فقال موسیٰ فلان قتل فلان نبی کا بیٹے نے یا ان کی آل نے اس کو قتل کیا ہے پس اب ہم کو خبر دیں کہ کس نے قتل کیا تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا ایتونی بی بقرات تو میرے پاس بقرہ کو لے کر آؤ یعنی گائیں کو لے کر آؤ تو قال اتتخذو امام پھر اس کے بعد امام رضا فرماتے لو توجہ کیجئے گا اس وجہ سے میں نے اس روایت پہ گیا تھا اگر وہ لو قوم بنی اسرائیل اگر کسی ایک گائیں کو بھی زبا کر لیتے تو کافی تھا کافی تھا لَا فَارِزٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِك سَفْرَا وَفَاقِ اُلَوْنَهَا تَسُورُ النَّاظِرِينَ لَا ظَلُولٌ تُصِیرُ الْأَرْضَ وَلَا تُسْقِ الْحَرْسَ مُسَلَّمَةٌ شِيَةَ فِيهَا یہ ساری قیودات نہ آتی توجہ فرمائے آپ نے یہ ساری کنڈیشنز نہ آتی امام رضی اللہ علیہ وسلم متعدد روایت میں یہ بیان ہوا کہ اگر کسی بھی گاہ کو اگر زباہ کر لیتے تو وہ قابی تھا ان کے لئے لیکن شددو فشد اللہ علیہم لیکن چونکہ انہوں نے دائرہ تنگ کیا تنگ کیا تنگ کیا تو خداون مطال بھی خوب ان کا دائرہ تنگ کرتا چلا گیا پس توجہ فرمائے آپ نے تو یہ جو ہے وہ ان کی جسارت تھی خداون مطال کی حضور خداون مطال کی نظفت حسد موسیٰ کی نظفت کہ یہ کہنا قالو الان جیتا بالحق اب آپ نے جو وہ ہوتا ہے بعض وقت بعض وقت بعض وقت بعض لوگ کا واسطہ پڑتا ایسے لوگوں سے کہ آپ نے ایک بات صاف صاف کہی وہ آپ سے جو کہ وہ ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات اس طریقے سے باتیں کی باتیں کی پھر آخر میں آپ نے کوئی ایک ایسی بات ٹھوک دی یا ایک ایسی بات جو کہ اپنے دلیل کے ساتھ کر دی تو کہاں اب آپ نے جو کہ وہ صحیح دلیل دی جبکہ آپ کے ممکن ہے بعض وقت خود ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کی ہم دلیل محکم دلیل دے چکے ہیں لیکن جو وہ ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی بات پھر جو وہ ایک بات کوئی لگ گئی تو کہاں اب آپ نے جو کہ وہ بہترین دلیل دی تو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے قوم بنی اسرائیل بھی نعوذ بلہ منزالک ہماری بات کا توسی بہم نے سمجھانے کے لئے بات کی تھی کوئی مقاہسہ نہیں ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبی نوال علیہ السلام خدا عنہ مطالق کی طرف کی نسبت یہ انہوں نے جسارت کی پھر اس کے بعد لیکن عجیب ہے قرآن عجیب خبر دے رہا ہے یہ جو آگے جا کے بھی اس کو قرآن بیان کرے گا پس اس قوم زبا زبا کرنا زبا کا معنی میں نے تشریح کیا تھا کہ زبا یعنی ان چار رگوں کو کاٹنے کا نام زبا ہے زبا ایک خاص طریقے سے چار رگوں کو کاٹنے کا نام جو کو زبا ہے نہر کے مد مقابل یا کسی اور طریقے سے اگر حیوان کو مار دیا جائے تو اس کو زبا نہیں کیا کہا جاتا ہے زبا یعنی ایک خاص طریقے سے زبا کیا جاتا ہے چار رگوں کو کاٹا جاتا ہے فَزَبَهُوَا اور اس قوم بنی اسرائیل نے اس بقرہ کو زبا کیا اور عجیب خبر دی قرآن نے کیا کہا وَمَا قَادُو ہاں وَمَا قَادُو يَفْعَلُونَ وَمَا قَادُو يَفْعَلُونَ مَا مَائِ نَفِي ہے نیگٹیب معنوں میں مَائِ نَفِي ہے قَادُو کا معنی ہوتا ہے قریب قریب ہے مَا قَادُو يَفْعَلُونَ قریب تھا کہ وہ اس کام کو انجام نہ دیتے یعنی دل سے نہیں کیا تھا انہوں نے زبا قریب یہ تھا کہ وہ لوگ اس کام کو یعنی زبا والے کام کو انجام نہیں دینے والے تھے مَا قَادُو يَفْعَلُونَ قریب یہ تھا کہ وہ اس کام کو انجام دینے والے نہیں تھے سینا یعنی نا چاہتے ہوئے اس کام کو انجام دیا اب نا چاہتے ہوئے میں دو وجوہات بیان ہوئی ہے ایک وجہ آج ہم بیان کر دیتے ہیں دوسری وجہ بظاہر مشکل لگتی ہے کہ روایتوں نے ایک بات اس میں تفصیل بیان کی ہے اس وجہ سے بعض لوگوں نے وہ دوسرا احتمال بھی بیان کیا ہے لیکن جو ظاہراً ان کی حرکتوں سے لگتا ہے وہ ظاہراً یہ وجہ لگتی ہے کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ راز فاش ہو جائے گا ہمارا ہمارا راز فاش ہو جائے گا قاتل کا نام پتا چل جائے گا لہٰذا نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام یعنی حقیقی قاتل تک پہنچ جائے کیونکہ جیسا کہ اب ناٹوی امام علی روایت کو بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ لوگ جو وہ نہیں چاہتے تھے یعنی خود قاتل تھا قاتل ہی لے کر آیا تھا اب وہ تو چاہتے تھے اپنی گردن سے اس بوجھ کو اتا رہے کیونکہ کل جب شہر میں دھنڈورہ پیٹا جائے گا تو نہیں مارا بات کہاں سے کہا جائے گی لہٰذا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض وقت غرم کرنے کے بعد خود ہی جو کو اس کو پھیلا دیتا ہے تاکہ جو کو وہ یہی ظاہر ہو کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا تو قریب تھا کہ وہ لوگ اس کام کو انجام دینے والا نہیں تھے یعنی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ نا چاہتے ہوئے اس زباہ والے کام کو انجام دیئے اور وجہ نا چاہنا جو وہ کیا تھی وہ یہ تھی نا چاہنے کی وجہ کیا تھی نا چاہنے کی وجہ ظاہرا یہ تھی یعنی ایک وجہ جو بیان کی وہ یہ کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ راز پاش ہو جائے کیونکہ خود جو وہ گرفتار ہو جائیں گے خود جو کہ وہ بلا میں گرفتار ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کو جو وہ مزید ایک آت روایت کو پڑھ کر اس کے بعد آیت نمبر سیونٹی ٹو یہاں پر جو وہ در حقیقت پورے واقعہ فلسفہ یہاں پر آ رہا ہے کہ کیوں یہ حکم آیا تھا یہ گائیں زبا کرنے کا حکم کیوں آیا تھا صحیح نا اور پھر جو ہے وہ کس طریقے سے یعنی سیونٹی ٹو اور سیونٹی ٹری میں کیا ہے راز بیان کیا جا رہا ہے اور سیونٹی ٹری میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو کو راز پاش ہوا اشارتن ظاہرہ قرآن کا طریقہ کارہ ہمیشہ یاد رکھئے گا صرف اشارتن ہیں اشارے بیان کر رہے ہیں یہ بھی بہت ساری وضاحت آگئی قرآن میں پوری گائیں کی جگہ ساری پلٹیز آگئی یہ بھی جو وہ بہت زیادہ قرآن نے بیان کر دیا کہ ہم طور پر قرآن کا یہ روش کم جگہ پر نظر آتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین